موسیقی کومن ویلڈ گیمز 2022 میں پاکستان نے پہلا گول میڈل اپنے نام کر لیا نو دستگیر بٹ نے 109 پلس ویٹ لفٹنگ میں گول میڈل جیتا قومی ویٹ لفٹر نے مجموعی طور پر 405 کلو گرام بزن اٹھا کر نہ صرف تعلائی تمخواہ حاصل کیا بلکہ کومن ویلڈ گیمز میں اس کیٹیگری کا نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا وزیراعظم کے قومی ویٹ لفٹر کو مبارک بات نو دستگیر بٹ نے جیت والد کے نام کر دی دعائیں کرنے پر قوم سے اظہار تشکر احتجاج ہوگا ہر صورت ہوگا پی ٹی آئی ڈٹ گئی اسد عمر کہتے ہیں کہ آج اسلام آباد لاہور اور پشاور میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہوگا اب بند کمروں کے بجائے عوام فیصلہ کریں گے پواہ چودری بولے کہ الیکشن کمیشن کو احتیال نہیں کہ حکومت کو ریپسن پھجبائے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سکم کا پہاڑ ہے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے اعلان سے حکومت گھبرا گئی ریڈ زون کی سیکیورٹی سخت راستے سیل کر دیئے پولیس اہلکاروں کو ریڈ زون داخلے پر مزاہرین سے سختی سے نمٹنے کا حکم اسلام آباد پولیس ایف سی اور رینچرز کے دو ہزار جوان تائنات ہوں گے ریڈ زون میں احتجاج کی کوشش کی گئی تو سخت کاروائی ہوگی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی دھنکی اسلام کہا پر امن احتجاج جمہوری حق ہے جو جگہیں مقتص ہیں وہاں احتجاج کریں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے مزاہر کی اجازت نہیں دے رانہ سناؤلہ نے ریڈ زون کو بلڈ زون میں تبدیل کیا تو حالات خراف ہوں گے شیخ رشید نے خبردار کر دیا کہا کہ پندرہ اگست تک تمام فیصلے ہو جائیں گے عمران قان کو جیل میں ڈالا گیا تو عوام ان کا حشر نشر کریں گے عمران ان کے باپ سے بھی نہیں سمالا جا سکے گا ملک میں خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا جنرل باجوا کو کہتا ہوں رانہ سناؤلہ کو لگام ڈالے الیکشن کمیشن نے کسی کے کہنے پر فیصلہ دیا اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈ لینا کوئی جرم نہیں عمران قان کے انٹریو کہتے ہیں ہم نے فنڈنگ میں کوئی پاکستانی قانون نہیں توڑا ہمارے اکاؤنٹ درست ہیں ہم نے دوہزار بارہ میں کمپنی سے پیسہ اکھٹا کیا کمپنیوں سے پیسہ اکھٹا نہ کرنے کا قانون دوہزار سترہ میں آیا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ریپورٹ سامنے نہیں لا رہا یہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے پی ڈی ایم نے جمہوری گھنگوٹ اٹار دیا امپورٹڈ حکومت فاشزم پر اتر آئی عمران قان کا نام ای سیل میں ڈالنے کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نا اہلی کا ریفرنس دائر کیا جائے گا سپریم کورٹ تحریک انصاف پر پابندی کی درخواست کی جائے گی آج الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف کے احتجاج کو بھی روکنے کا فیصلہ وزیراعظم نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی بلا دیا تحریک انصاف نے تبلے جنگ بجا دیا شریف پاندان کو پنجاب میں بڑا سرپرائز دینی کی تیاریاں شروع مریم نواز اور شریف پاندان کے کیسز کی تفصیلات طلب جاتی عمرہ راسی کیس اور سانہ موڈل ٹاؤن کی تفصیلات منگوالی گئیں نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کیا جائے گا رانہ سناؤلا پر عابد شیر علی کی والد کے الزامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایمپورٹنٹ حکومت نے خود کو این آر او دے دیا نیب ترمیمی بل دوہزار وائز قومی اسیمبلی میں کسرت رائے سے منصور نیب پانچ سو ملین روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا ملزم کے خلاف اسی علاقے کی احتساب عدالت میں مخدمہ چلایا جا سکے گا جہاں جرم کا اتقاب کیا گیا ہو ملزمان کے خلاف تحقیقات کے لیے دیگر کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں دی جا سکے گی احتساب عدالتوں کے ججز کی تقروری کا اختیار وفا کی حکومت کے پاس رہے گا ججز کی تقروری سے متعلق صدر کا اختیار واپس لے لیا کراچی میں پھر بدترین لوڈ شیڈنگ کئی علاقوں میں پندرہ پندرہ گھنٹے تک بچھلی کی بندش مستثنہ علاقوں میں بھی چھے چھے گھنٹے بچھلی کی فراہمی موتل کے الیکٹرک کے مطابق بن قاسم کا نیا کمیشن پاور پلانٹ تین بند ہونے سے چار سو پچاس میگا وارٹ کی کمی کا سامنا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے